پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انتقال ہوا تو وقت کے محدث نے خواب میں دیکھا اس لوہار سے ملاقات ہوئی کہا کہ بھی کیا بنا معاملہ اللہ کے سامنے پیشی ہو کیا بنا اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دو پیشیاں ہوتی ہیں ایک پیشی عالم مثال میں ہوتی ہے یہ قیامت سے پہلے کی پیشی ہے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی ہے ظاہرہ وہ پیشی مقدمہ ہوتی ہے بعد والے پیشی کی ہے اگر اس پیشی کے اندر بندہ پاس ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت والی پیشی اس کے اندر بھی پاس ہو جاتا ہے تو عالم مثال کی پیشی اور دوسری پیشی جو ہوتی ہے وہ عالم آخرت کے اندر ہوگی یہ جو پیشی ہے یہ جسم مثالی کے ساتھ پیشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثالی جسم عطا کر دیتے ہیں اسے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے اور دوسری جسم انسری کے ساتھ یہ ہمارا جو خاکی جسم ہے اس جسم کے ساتھ پیشی آخرت کے اندر ہوگی تو اللہ کے دربار کے اندر حساب کتاب ہونے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے تو عالم مثال کی پیشی ہوئی وقت کے محدد سے پوچھا کیا بنا کہا کہ امام آمد ابن حنبل کے درجے میں اللہ نے مجھے رکھ دیا مطلب جو مقام آمد ابن حنبل کو ملا اسی مقام پر مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اس محدد کی آنکھ کھل گئی یہ محدد بڑے حیران ہوئے کہ ہر ایک لوہار ہے اور وہ وقت کا اتنا بڑا فقی اتنا بڑا محدد پہ دنیا میں کتنی مجاہد ریاضتیں ہیں اس پر ٹوٹیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کا دامن اسے چھوڑا نہیں ہے اتنا بڑا امام اتنا بڑا امام یہ لوہار اس کے درجے اور مقام پر یہ کیسے اس نے وقت کے محددسین سے یہ خواب شیئر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا وقت کے محددسین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی اس کی ادا ایسی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالی کیا قبول ہو گئی ہو کہ امام آمدی محمبل کے جو درجے میں اللہ نے اس کو رکھا ہے کہا کہ اچھا چولو اس کے اہل خانہ سے جا کے پوچھتا ہوں اس کے گھر پہنچا ان کی بیوہ سے پردے میں بات کی کہ آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں کیا کہا کہ میں نے ایسے سے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جو شوہر ہے جو حداد ہے لوہار تھا وہ امام آمدی بن حدادن بلکہ مقام پر یہ کیسے کونسی ایسی نیکی تھی جو گھر میں وہ کرتا تھا کیونکہ آپ ذہر اہل خانہ کو پتا ہے کہ کونسی ایسا کوئی ادا ہے جو ادا اللہ کو اس کوئی پسند آئی ہو اس نے کہا کہ بظاہر تو کوئی ایسی نہیں وہ پانچ وقت بس نماز پبندی سے پڑھتا تھا اور دن پر جو وہ لوہار تھا لوہاری کا کام کرتا تھا اس سے علاوہ تو کوئی ایسی بات مجھے یاد نہیں کہا کہ نہیں سوچو غور کرو تو اس نے سوچا کہا اس کی دو باتیں مجھے یاد آتی ہیں ایک بات یہ یاد آتی ہے کہ جب وہ لوہار تھا اور لوہاری کا کام کرتا تھا کبھی لوہک اٹھنے کے لیے وہ تورہ اٹھا کے لوہے پہ مارتا تھا اور مارتا تھا کام میں لگا وائے این اس وقت میں اللہ کا منادی پکارتا ازان ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر فضا میں بلند ہوتی اس کے کانوں میں وہ تکبیر پڑتی تو جیسی پڑتی تو ہتوڑا اگر اسے اٹھایا وائیوں تو وہ اس کی چوٹ نہیں مارتا تھا بلکہ ہتوڑے کو پیچھے پھینک دیتا کہا کہ میرے اللہ کی منادی نے پکار لیا اب میں اس لوہے کے اوپر چوٹ ماننے کے تیار نہیں اب میں اللہ کی منادی کے سامنے کھڑا ہونی کی تیاری کروں گا کوئی ہے کہ اتنا سا وقفہ کہ اگر اٹھایا وہ ہتوڑا مار بھی دے تو ہرج کیا ہے لیکن نہیں جیسے اللہ کا منادی پکارتا ہے ہتوڑا پھینک دیتا اور اس کے بعد وضو کر کے اللہ کی نماز میں کھڑا ہو جاتا کہ ایک تو اس کی یہ ادا اور دوسری ادا یہ کہ رات کو جب ہم سوتے تھے ہم چھت پہ سوتے تھے چھت پہ ہماری چار بھائی ہیں ہم بیوی بچے سارے چھت میں لیٹے ہوئے ہیں اور پڑوس میں امام آمد ابن حنبل کا گھر تھا اور امام آمد ابن حنبل کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی کیونکہ ساری رات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ٹیام میں کھڑے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑوس میں آواز آتی تھی تو وہ لیٹے لیٹے یہ کہتا تھا اے رب زوجلال میں مہن مزدوری کرنے والا آدمی ہوں سارے دن مہن مزدوری نہ کروں تو ان بچوں کا پیٹ کیسے پالوں ان بچوں کی ذمہ داری تو نے مجھے دے رکھی ہے میں اس میں لگا رہتا ہوں جی تو چاہتا ہے کہ میری مہن مزدوری کرنے والا کوئی اور ہوتا اور مجھے فرصت ہوتی میں بھی اسی طرح قیام کرتا اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا جیسے امام آمد ابن حنبل کرتا ہے کاش مجھے یہ موقع ملتا فرمایا کہ یہ کہہ کے وہ آسمان پر خدا سے باتیں کرتا اور زارو قطار روتا اور روتے روتے سو جائے کرتا تھا فرمایا کہ ساری زندگی اس کا یہ معمول تھا امام آمد ابن حنبل کے قرآن کی آواز سن کر اللہ سے یہ دعا اور حسنت پیش کر کے دنیا سو جاتا تھا فرمایا کہ یہی دو عمل تھے اس کے تو فرمایا کہ مہدیس نے یہی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہو گئے وہ جذبہ عبادت جو اس سے پیش کیا تھا کہ اللہ کاش مجھے موقع ملے تو میں بھی اسی طریقے سے تیرے سامنے قیام کروں جیسے امام آمد ابن حنبل رکھتا ہے تو آمد ابن حنبل نے عبادت کر کے وہ مقام پایا اسے وہ جذبہ دکھا کے وہی مقام حاصل کر لیا اس لئے جذبہ دکھانا دکھانا ضروری جذبہ دکھاؤ دل میں تڑپ تو رکھو کہ اللہ کاش یہ ایسا موقع ہو راتوں کو کھڑے ہو کے تیری عبادت کروں کاش یہ موقع ہو ہربہ میں تجھے پکاروں کاش یہ موقع ہو میں ہربہ تیرے روزے رکھوں تو گویا کہ یہ جذبہ بندہ جب اپنے اندر پیدا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو واقع عابدین کے اندر شمار کر لیتے تو دیکھو جذبہ ایسی چیز ہے تو جذبہ تو انسان جذبہ یہ دکھا ہے کہ یا اللہ تیری مرضی میں اپنے مرضی کو فنا کرتے ہیں اور جب بندہ یہ جذبہ دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر وہ کر دیتا ہے کہ یا بندے کی مرضی ہوتی تو گویا کہ یہ تفعیص کا مقام تو گویا کہ عبادت اور نسرت یہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور جب عابدین اس حقیقت کو سمجھ جاتے کہ عبادت یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے تو پھر عبادت سے ہٹتے نہیں ہیں عبادت سے ہٹتے نہیں ہیں پر ان کو مسلوں کے اوپر جو مزہ آتا ہے خدا کے سامنے ہاتھ بان کے گرگڑانے بھی ان کو لطف آتا ہے پھر اس سے لطف کی کوئی حقیقت نہیں کہاں سے کہاں منازل تیہ کرتے چلے جاتے